فیصلے کے سپریم فرائیڈے کی سپریم کورٹ نے آج دو بڑے فیصلے سنائے ہیں پہلی بڑی خبر کی سبری مالہ مندر میں ہر عمر کی مہلاؤں کی انٹری پر سپریم کورٹ نے مہر لگا دیئے اور دوسری بڑی خبر کی سپریم کورٹ نے شہری نقسلی کے عاروپ میں گرفتار لوگوں کی نظربندی کو بڑھا دیا ہے ان دونوں ہی خبروں پر ہمارے ساتھ ریپورٹر لائیو موجود ہوں گے یہ بڑی خبر ہم آپ کو بتا دیں بھیما کورے گاؤں ہنسا معاملے میں نقسل کنیکشن کے عاروپ میں گرفتاری اور پھر نظربندی کے خلاف سپریم کورٹ گئے ساماجک کارکرتاؤں کو کورٹ نے بڑا جھٹکا دے دیا ہے کورٹ نے صاف کہا کہ یہ گرفتاریاں راجنیتک اسہمیتی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہیں کورٹ نے ایسائیٹی جانچ کی مانگ کو خارج کرتے ہوئے پانچوں عاروپیوں کی نظربندی چار ہفتے اور بڑھا دیئے سپریم کورٹ نے پونے پولیس کو آگے جانچ جاری رکھنے کے لیے بھی کہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ نقسل سمرتھن کے عاروپ میں ورورہ راؤ، ارون فریرہ، ورنان، گونسالوز، سودھا بھارت دواج اور گاؤتم نولاخہ کو پہلے ہی گرفتار اور پھر نظربند کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے نقسل سمرتھن، بودھی جیویوں کی تتکال، رہائی اور ان کی گرفتاری ماملے میں سائی ٹی جانچ کی مانگ کے لیے اتحاسکار رومیلا تھاپر اور انہے نے سپریم کورٹ میں اپیل کی تھی جس میں سپریم کورٹ نے دخل دینے سے انکار کر دیا ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ایڈیٹر برجیش پانڈے جڑ گئے ہیں برجیش آج دو اتحاسک فیصلے آئے ہیں ایک سبری مالہ مندر کو لے کر کیرل میں جو موجود ہیں مہلائیں اب اس میں جا سکتی ہیں اور دوسری طرف ان پانچوں کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو سپریم کورٹ سے جھٹکا ملا ہے سائی ٹی جانچ سے انکار کیا سپریم کورٹ نے بلکہ لے دی ہم بھیما کورے گاں ماملے کی بات کریں تو یہ ان پانچوں ایکٹویسٹ کو ایک بڑا جھٹکا ہے سپریم کورٹ نے کسی بھی پرکار کی سائی ٹی جانچ گٹھت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ساتھی یہ کہا ہے کہ کسی بھی ایکیوز کو کون جانچ ایجنسی ان کی جانچ کرے گی اس کو چننے کا عدھکار نہیں ہے لیکن ایک پارشل ریلیف کے طور پر ابھی انہوں نے ان کی چار ہفتے اگلے چار ہفتے تک ان کے ہاؤز ارسٹ کو جاری رکھا اور ساتھی یہ بھی کہا ہے کہ پونے پولیس ان کے خلاف اپنی جاچ چالو رکھ سکتی ہے میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی آشیس سنا ہے جو اس وقت سپریم کورٹ میں تھے آئی ان سے جانتے ہیں آشیس اس فیصلے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک بڑا جھٹکا ہے یہاں پہ جو پانچو سماجی کارے کرتا ہے سپریم کورٹ کا دراصل جو یاچی کا داخل کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اس معاملے میں وہ ڈسینڈ ان کا اوپینین ہے اس لئے ارسٹ کیا گیا لہٰذا جو فی آر ارسٹ کی گئی ہے وہ پویش کی جائے دوسری مانگ یہ تھی کہ اس معاملے میں ایک لارجر دشترکونٹ کی ضرورت تھے اور ایک سائٹی کا کٹھن کیا جائے اور خود سپریم کورٹ تو سسائٹی کی مانیٹرنگ کرے اور تیسری ان کو رہا کیا جائے سپریم کورٹ نے ان تینوں مانگوں کو میجورٹی ڈسیزن میں انکار کر دیا ہے یعنی کوئی سائٹی نہیں ہوگی جہاں جاری رہے گی حالانکہ ایک رہاں ضرور دی ہے ہاؤس ارشت میں چار اپتے رہیں گے جو لیگل ریمیڈی ہے یعنی جو بیل وغیرہ ہے وہ داخل کر سکتے ہیں لیکن ایک بڑا جھٹکا یہاں سوچل ایکٹیویسٹ کو سپریم کورٹ کی طرح جس کو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں آگے کی کاریوائی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب ان پانچو ایکٹیویسٹ کے پاس اب کیا راستے بچتے ہیں پونے پولیس آگے اب کیا کرے گی دیکھیں دو وکلپ ان کے پاس ہیں ایک تو سپریم کورٹ کا ہے جہاں وہ پونر ویچار یاچی کا یا پھر کیورٹی پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں کیونکہ جشیز دیپک مشرا جو اس بینج کو ہیٹ کر رہے تھے وہ دو اکٹوبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں ایسے میں وہ پونر ویچار یاچی کا داخل کرتے ہیں تو اس میں یہ جب معاملہ کسی تیسرے جج کے پاس جائے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ وہ لوہر کورٹ میں جمانت کے لیے عرضی داخل کر سکتے ہیں یہ ان کے پاس لیگل ریمیڈی ہے لیکن پونے پولیس جو جاج کر رہی ہے وہ جاج جاری رہے گی چوبیس گھنٹے پولیس کے نگرانی میں یہ لوگ رہیں گے فلان چار ہفتے تک جی آپ دولو ہی ہمارے ساتھ بنے رہیے برجیش پونے پولیس کمیشنر کا کچھ ریاکشن آیا ہے وہ اپنے درشکوں کو دکھا دیتے ہیں میرے ساتھ پونے پولیس کمیشنر ڈاکٹر ونکٹیشم سر موجود ہیں صرف سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کافی ساری چیزیں اس میں ریپورٹ ہوئی جو کچھ سپریم کورٹ کے اوبزوریشنز لگاتا رہا ہے یہ کہا گیا کہ یہ کہیں نہ کہیں بہت بڑا سیٹ بیک ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے پونے پولیس کے لیے لیکن اب کورٹ خود کہہ رہا ہے کہ یہاں پرائیم آف ایسی ایویڈنس ہے انویسٹیگیشن کیا جا سکتا ہے کہیں نہ کہیں لنک مل رہا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ جو بین ایویڈنسیشن ان کے ساتھ ان کے لنک ہے صبح پہلے سے ہی پونہ پولیس کا انویسٹیگیشن ایک دم ویوسائق تھا پروفیشنل تھا تو ایویڈنس اوگرہ کلیکٹ کیا اس کے بعد چار مہنے اس کا عبیاس کیا عبیاس کرنے کے بعد پولیس ایسا ڈیسائیڈ کیا کہ یہ لوگوں کا گھر سرچ کرنا چاہیے اس کے بعد عرسٹ کرنا چاہیے تو میں یہ جیجمنٹ کے بعد ہمارا تپاس کا ٹیم ہیڈیڈ بائی ایسی پی شیوہ جی اس کو عبی نندن کرتا ہوں اور اس کو جو مارگ درشن کر رہے تھے تتکالین جائنٹ سی پی تو اس کو بھی میں عبی نندن کرتا ہوں ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی بریجیش جڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ سے بریجیش لگاتار پونہ پولیس یہ کہہ رہی تھی کہ ان پانچوں کے خلاف ان کے پاس پریابت ثبوت ہے سپریم کورٹ ابھی تک نہیں مان رہا تھا لیکن سپریم کورٹ کا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تار ان کے اس بینڈ اورگنائزیشن سے ضرور جڑے ہوئے ہیں کمیشنر کا بھی یہی کہنا ہے بلکل جس طرح سے اگر آپ شروع کے وربل اوبزرویشنز دیکھیں سپریم کورٹ کے تو اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ کورٹ اس پورے مسئلے کو خارج کر دے گا کورٹ نے کہا کہ ڈیسنٹ رکھنے کی اپنی بات رکھنے کی سب کو آزادی ہے اور صرف ایک کسی کو اس بات کے لئے ارس نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک کانٹریرین ویو رکھتا ہے اس کے علاوہ اس نے صاف کہا کہ یہ دیسنٹ نہیں ہوگا تو دیسنٹ ایکس از سیفٹی وال تو اس سے صاف لگ رہا تھا کہ پونے پولے سپریم کورٹ سے رہات ملنے کی امید ہے لیکن جس طرح سے جتنے مٹیریل ایوڈنس پیش کیے گئے ان کو کورٹ نے مجورٹی ٹو سٹو ون ججمنٹ کے طور پر مانا ہے جو ایک بڑا جھٹکا ہے کیونکہ جو ویجیش آپ کو روپنا جائیں گے موکھے منتری دیون فنویس کچھ کہہ رہے ہیں ان کی بات سن لیتے ہیں میں یہ مانتا ہوں کہ ایک پونے پولیس کی بڑی جیت اس کے مادہم سے ہوئی ہے لیکن اس سے بڑی جیت یہ دیش کی ہے کیونکہ دیش کے خلاف ساجش کرنے والے یہ لوگ کئی ورشوں سے ساجش کر رہے تھے پرانی سرکاروں نے ان کے نام بھی کئی پرکار کی سوچیوں میں آئے لیکن اس پر مٹیریل ایویڈنس نہ ہونے کے کاران وہ کاروائی پوری نہیں ہو سکی پونے پولیس نے آج وہ سارے مٹیریل ایویڈنسیں جمع کیے ہیں فورنزک ایویڈنس ہے کوریبریٹو ایویڈنس ہے یہ ساری چیزیں کل ملا کر دیش کے خلاف کیسی ساجش چل رہی ہے دیش میں الگ الگ سماجوں کو ایک دوسرے کے سامنے لاکر ایک دوسرے سے لڑوا کر کس پرکار سے ایک سیویل وار دیش میں چالو ہو اس کا پریاست یہ لوگ کر رہے ہیں کس پرکار سے جمین پر ہتیار لے کر ہنسہ کرنے والے ماہو وادیوں کو ایک اربن چہرہ دے کر ان کو شیل کرنے کا کام یہ لوگ کر رہے ہیں